ہلو دوستو میں ڈاکٹر جفر عالم ایم جیٹ ہلتھ میں آپ سبی کا سواغت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیک سورین سیرپ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیک سورین سیرپ کی کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے جیسے ڈیک سورین سیرپ کو کن 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 کنڈیسن میں لیا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا سائٹ ایفیکٹ ہیں کیا اسے پرینگننسی میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو لاستہ ضرور دیکھیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائے کر لیں اور بیل آئگن دبا دیں تاکہ کوئی بھی ہلتھ کی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے دوستو دیک سورین سیرپ ایک ہیلتھ سپلیمنٹ ہے جو مکھے روپ سے اینیمیا کے علاج اور سریر میں آئین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپیوک کی جاتی ہے یہ سیرپ ہیموگلوبین کے لیول کو بڑھانے اور سریر کو انرجی دینے میں سہائق ہوتی ہے اس کے دو سو ایمیل سیرپ کی پرائز ایک سو بانوے روپے ہے اس کو فرین کو انڈیا فارما سوٹیل کمپنی بناتی ہے اور یہ انڈیا میں اتنی پاپولر ہے کہ آپ اسے کسی میڈیکل اسٹور سے آسانے سے خرید سکتے ہیں اس میں آئین فولک ایسیڈ اور ویٹامین بی ٹویل مین انیڈنس ہیں جو ریڈ بلیڈ سیلز کی نرمان میں انپوٹنٹ رول نماتے ہیں اس میں موجود فیرک امونیم سٹریٹ سریر میں آئین کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ریڈ بلیڈ سیلز کی نرمان کو بڑھاتا ہے فولک ایسیڈ یہ فیٹل ڈپلممنٹ کے لیے آواز سکھیں خاص کا گروتی مہیلاؤں میں یہ سواسٹ ڈی ای نی کی نرمان اور رکڑکام میں مدد کرتا ہے ویٹامین بی ٹویل یہ ویٹامین نیسوں کی صحت اینرجی پروڈیکشن اور ریڈ بلیڈ سیلز کی نرمان کے لیے جروری ہے بات کریں ٹیکسورن سیرپ کے فائدوں کی تو یہ سیرپ آئین کی کمی سے ہونے والی سمسیہ ہے جیسے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے سریر میں اینیمیا کی کمی ہے تھکان رہتی ہے کمجوری ہے ایمونیٹی کمجور ہے یا پریگننسی میں بینٹ کم ہو گیا ہے یا کسی کے سرجیری کے بعد کھون کم ہو گیا ہے یا آئین کی کمی سے چہرے پر جھائیا ہو گئی ہے تو آپ ٹیکسورن سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں یہ سیرپ ان سبھی سمسیہوں کے لیے ایک اچھا سپلیمنٹ ہے اور اسے آپ بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کسی مینڈیکل اسٹور سے خرید سکتے ہیں بات کریں ٹیکسورن سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس کو لینے سے کبج ڈائیریہ پیڑ درد ایلرجی آدھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر کسی کو اس میں موجود انگڈینٹ سے ایلرجی ہے تو اس سیرپ کا یوز نہ کریں ورنہ آپ کو ریسز یا خجلی ہو سکتی ہے بات کریں ٹیکسورن سیرپ کو یوز کرنے کے صحیح طریقے کی تو ویسکو میں ٹین ٹین ایمل صبح سام کھانا کھانے کے بعد پانی سے لی جا سکتی ہے اور بچوں میں پانچ پانچ ایمل صبح سام کھانا کھانے کے بعد لینے کی سلح دی جاتی ہے اور پریگنٹ وومن بھی دددس ایمل صبح سام کھانا کھانے کے بعد پانی سے لے سکتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے سرین میں اینیمیا کی کمی ہے تھکان رہتی ہے کمجوری ہے ایمیونیٹی کمجور ہے یا پریگننسی میں بلڈ کم ہو گیا ہے یا سرجری کے بعد بلڈ کم ہو گیا ہے یا آئین کی کمی سے چہرے پر جھائیاں ہو گئی ہیں تو آپ ڈیکسورین سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں یہ سیرپ ان سبھی سمسیوں کے لیے ایک بیش سپلیمنٹ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جب رو بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سسکرائے کر لیں تو بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی ہیلت کی ویڈیو آپ سے مسنا ہو سکے اور اگر آپ کو ڈیکسورین سیرپ کے بارے میں کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ہم سے اسٹیگرام پر آ کر بات کر سکتے ہیں اسٹیگرام کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دوں گا